بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ امپورٹڈ حکومت نے سو پیاز اور سو جوتے کھانے کا سفر آج سے شروع کر دیا ہے شب خون مارا گیا ہے پاکستان کی جمہوریت کے اوپر بائیس کروڑ لوگوں کے اس ملک کے اوپر اور اس کے بعد بات کریں گے کہ کل اسلام آباد میں خصوصاً ڈی چوک میں کیا ہوتا رہا ہے آنکھوں دے کا احبال وہاں پر میں موجود تھا ساری رات کیا سیچویشن تھی کس طریقے سے تحریک انصاف نے اپنی سیاسی جد و جہد کو نکتہ اروج پر پہنچایا اور پھر پسے پردہ کیا چلتا رہا ہے کس بنیاد پر عمران خان صاحب اتنا بڑا فیصلہ کر کے چلے گئے اس کے اوپر بات کریں گے اور آگے کیا پاسیبیلٹیز ہیں سیاسی طور پر کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ سو پیاز اور سو جوتے کیا ہیں وہ مشکل فیصلے جو کرنے سے گھبراتی رہی ہے امپورٹڈ حکومت ڈیڑھ مہینہ تمام تر سپورٹ جو ان کو موجود تھی اس کے باوجود یہ امپورٹڈ حکومت وہ فیصلے نہیں کر سکی تھی لیکن جو آج کیے گئے ہیں پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا آج صاف شفاف الیکشن کی زمانت ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کرنے کی جو ترامیم کی گئی تھی الیکشن ایکٹ میں اسے ختم کیا گیا ہے سہولتکاروں اور امپورٹڈ حکومت کے بھکاریوں کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز ووٹرز اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے محسن ہیں جو پاکستان کے بارے میں پاکستان سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو ہم یہاں رہنے رہوالے پاکستانی ہیں میں نے کچھ ممالک کا سفر کیا ہوا ہے اور جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو آپ اپنے ملک کو آپ کو اسی طرح فکر ہوتی ہے جب آپ گھر سے باہر ہوں تو آپ کو اپنے چھوٹے بچوں کی فکر ہوتی ہے اسی طرح جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں وہاں مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں وہاں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ملک کی چھوٹے بچوں کی طرح آپ کیر کر رہے ہوتے ہیں اس کے تشخص کے بارے میں اس کی کامیابی کے بارے میں اس کی سیفٹی سیکیورٹی پروسپیرٹی کے بارے میں اب بہت زیادہ متفکر ہوتے ہیں اور جتنے بھی اوورسیس پاکستانی ہیں مجھے یقین ہے اور یہ میرا تجربہ بھی ہے جتنے اوورسیس پاکستانی آتے ہیں اسلام آباد ان بہت سے لوگوں سے ہم ملتے ہیں دوست جو ہمارے آتے ہیں باہر سے وہ پاکستان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنے ہم کرتے ہیں ان کے اتنے ہی رائٹس ہیں جتنے ہم یہاں رہنے والے پاکستانیوں کے ہیں لیکن کیا کیجئے کہ ایک شخص کی انا کی وجہ سے ایک سہولتکار جو ان امپورٹڈ بیکاریوں کو جمع کر کے حکومت میں لائیا ہے اس کی زد اور انا کی وجہ سے آج اوورسیس پاکستانی جو تقریباً ایک کروڑ ہیں ان کو جو ووٹ کا حق دیا تھا عمران خان نے آج وہ ووٹ کا حق بھی ختم کر دیا گیا ہے یہ دو پیاز بھی ہیں اور دو جوتے بھی ہیں جو امپورٹڈ حکومت نے کھائے ہیں لیکن اس سے بڑا جو پیاز ہے یعنی پیاز آپ پتہ ہیں کیوں کہا جاتی ہے یہ مثال کہ بڑی تکلیف دے ہے اس کو کھانا اور ساتھ پھر جوتے بھی کھانا لیکن یہ حکومت نے وہ تمام چیزیں قبول کر لیے ہیں نیب قبولین پر شب خون مارا گیا ہے بڑی بے دردی سے ملک میں احتساب کا جو ادارہ ہے اسے تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو عمران خان کی پہلی حکومت میں ان کو سختیاں جھیلنی پڑی ہیں اگر عمران خان صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں تو وہ سختیاں سختیوں سے یہ بچ جائیں اس لیے نیب قبولین پر بھی آج شب خون مارا گیا ہے اور اس سے تباہ ورمات کر دیا گیا ہے سب سے بڑی جو خبر ہے وہ پیٹرول پرائیسز کی ہیں تیس روپے کا یک مشت اضافہ کیا گیا ہے اور میں حیران ہوں ان تمام لبرلز پر ان منافق بزدل کمینے اور صرف اپنے پیٹ کا حساب رکھنے والے صحافیوں پر جو عمران خان کی حکومت میں دو روپے تین روپے پانچ روپے کے اضافے پر قیامت برپا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ پیٹرول بم گرا دیا گیا مہنگائی بم گرا دی گئی وہ بے شرم اور بے غیرت آج تیس روپے کے یک مشت اضافے پر جو آپ کی معیشت کی کمر توڑ دے گا آپ یقین مانیے دو روپے تین روپے کا بھی اگر اضافہ کیا جائے پیٹرول پرائیسز کے اندر تو جو قرائے ہیں وہ دو دو تین تین سر پر بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو مہنگائی ہے آپ یقین کیجئے جو اپنے گاؤں سے سبزی لاکر شہر بیچتے ہیں وہ بھی اس بنیاد پر سبزیوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں وہ سبزی فروش کہ جی ڈالر یا پیٹرول کی پرائیسز بڑھ گئی ہیں اور جو چھوٹے سے چھوٹے آپ کے گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے کریانا سٹور کے مالک ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر بھی ایمپیکٹ جاتا ہے ایفیکٹ جاتا ہے اور وہ ایمپیکٹ وہ ڈالتے ہیں جو ہمارے گلی کوچوں میں رہنے والی عام آبادی ہے بائیس کروڑ لوگ ہیں لہٰذا یہ جو تیس روپے کا اضافہ ہے یہ کمر توڑ کر رکھ دے گا ہمارے میڈل کلاس لور میڈل کلاس اپر ایمن میڈل کلاس کی اور بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا لیکن وہ تمام لوگ حامد میر سلیم صافی جیسے آسمہ شرازی جیسے جو تین روپے اور پانچ روپے کے اضافے پر بل بلا اٹھتے تھے پورے پورے وی لاغز پورے پورے پروگرامز اور ٹویٹس کے تریڈز کرتے تھے وہ آج سارے خاموش رہی ہیں لیکن یقین جانیے کہ یہ جو پیاز اور جوتا ایک ہی دفعہ کھایا حکومت نے اس کا درد بھی انہی کے ذریعے آپ کو محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا اب بات کرتے ہیں کل کی کل رات کیا ہوتا رہا کل جہاں ہم رہتے ہیں شمس آباد رابل پنڈی میں یہ ہمارا گھر مری روڈ کے بلکل قریب ہے مری روڈ میدان جنگ منا رہا بارہ گھنٹے تک ریزسٹ کیا پی ٹی آئی کے ان برگر بچوں نے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں یہ تشدد یا ریاستی جبر اور ریاستی ظلم و ستم نہیں سائے سکتے لیکن بارہ گھنٹے تک انہوں نے یہاں پہ ریزسٹ کیا جو شیلنگ ہوئی سویر قسم کی اس کا جو دھوہا تھا اور اس کا جو امپیکٹ تھا وہ لوگوں کے گھروں میں آ رہا تھا یہاں بڑی تکلیف دے صورتیال تھی کل راب گیارہ وجہ تقریباً میں اور نیامت خان زمری صاحب جو قسمت زمری کے بھائی ہیں میں اور وہ بڑی مشکل سے رکاوٹ کے عبور کرتے ہوئے ڈی چوک پر پہنچے سنٹور اسمال سے ڈی چوک تقریباً ڈھائی تین کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنتا ہے جو بھرا ہوا تھا انسانی جنون سے اور لوگوں سے بھرا ہوا تھا جو اور لوگ یعنی وہ لوگ تھے جو بڑے پیشنیٹ تھے اور فائٹنگ سپیرٹس کے اندر تھے فائٹنگ موڈ کے اندر تھے اور یہ سارے لوگ عمران خان کا بلکل بہترین انداز میں ساتھ دینے کے لیے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے تقریباً چار بجے تک تو میں رہا ہوں میں چونکہ خود دمے کا مریض ہوں الرجی بھی ہے مجھے پولن الرجی سپیر قسم کی اور وہاں پر رہنا میرے لیے تو پاسیبل نہیں تھا چار بجے کے بعد اور ہم دونوں کے میرے اور نیامت زمری صاحب کی کیونکہ موبائلز بھی بند ہو چکے تھے دوستوں سے کوارڈینیشن بھی ختم ہو چکی تھی تو اس وجہ سے میں چار بجے واپس آیا تقریباً ساڑھے گیارہ سے چار بجے تک یہ جو فاصلہ تھا یہ جو ٹائم تھا وہ میں نے اور نیامت زمری نے ڈی چوک پر گزارا سویئر قسم کی شیلنگ ہو رہی تھی ایک ایک منٹ میں درجنوں راؤنز فائر کیے جا رہے تھے لوگوں کو لگے ہیں آکے فائرز ہمارے قریب گرتے تھے شروع میں تو بڑی تکلیف ہوئی لیکن جب وہاں پر جو دیسی ٹوٹکے کیے جا رہے تھے ان کو دیکھا کچھ ماسک وغیرہ بھی خریدے کپڑا وہاں سے لیا اس کو گلہ کر کے جب ٹوٹکے کرنے شروع کیے تو پھر چار پانچ گھنٹے نکالے لیکن میں آپ کو بتاؤں وہاں فیملیز تھیں میں نے اپنی نظروں سے وہاں چار چار مہینے کے بچے بھی دیکھے ہیں جو رات دی چوک پر موجود تھے فیملیز کے ساتھ وہاں بزرگ تھے وہاں خواتین تھیں وہاں میں نے الیٹ کلاس بھی دیکھی اور پاکستان کی غریب عوام بھی دیکھی جو عمران خان کے لیے پاکستان کی حقیقی جمہوریت حقیقی آزادی اور خودمختاری کے لیے فائٹ کر رہے تھے ان تمام پاکستانیوں کے ساتھ راک وقت گزارا میرے موبائل کی جیسے میں بتا رہا ہوں کہ بیٹری ختم تھی جس کی وجہ سے میں کچھ ریکارڈ تو نہیں کر سکا لیکن جو ان کا جذبہ تھا جو ان کا پیشن تھا اپنے ملک کے بارے میں وہ قابل دیت تھا قابل صد تحسین تھا اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ کیا خبریں چل رہی ہیں جو کاؤنٹر چیکٹ لوگ ہیں اور جن کے اوپر ہم اعتبار کر سکتے ہیں یہ ان سے ویریفائیڈ کردہ کچھ باتیں ہیں لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں کہ جو بھی بات ہوئی ہوگی عمر اطاب اندیال صاحب کے درمیان میں یا کمر باجوا صاحب کے درمیان میں یا عمران خان یا جو بھی ہیڈز آف انسٹیجوشن ہیں ظاہر ہے وہ بات عمر انام کو نہیں بتائی جائے گی اور نہ میرے زمید کسی اور وی لاغر کو یا کسی ریپورٹر کو اس طرح سے پتا ہوگا ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اندازے لگاتے ہیں اور کچھ حکومتی لوگوں سے اور انسٹیجوشن کے قریب سمجھے جانے والے جو ماؤپ پیسز ہوتے ہیں ان سے انفرمیشن لے کے اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسیسمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کل ملاقاتیں تو ہوتی رہی ہیں اور ظاہر ہے ملاقاتوں کے ذریعے ہی کسی کنکلوین پہ پہنچا جا سکتا تھا جو خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دیں تو اس کی کوئی نہ کوئی ملاقاتیں تو ہونی تھی اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونی تھی کل اسد عمر رویر سخٹک اور شاہ محمود کلیشی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں بات چیت چلتی رہی ہے سارا دن لیکن جو ایک تاثر دیا گیا کہ دیل ہوئی ہے اور ابھی بھی جو اتاثر چل رہے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے اس کو ڈیل نہ کہا جائے یہ اس طرح سے ڈیل نہیں ہے کوئی بہت بڑا یعنی کوئی ریٹن مہائدہ نہیں ہے کوئی ریٹن شورٹی نہیں ہے شورنس نہیں ہے لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ کہہ سکتے ہیں ایک غیر ملکی شخصیت کا کاج آ رہا ہے اسلام آباد میں جو سارے صحافی سارے یک زبانوں کے بتا رہے ہیں جو یعنی پاکستان سے محبت کرنے والے وظیفہ اور صحافیوں کی میں بات نہیں کر رہا یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو مقدم رکھتے ہیں انسٹیٹوشن اور جمہوریت کو مقدم رکھتے ہیں ان کے مطابق ایک غیر ملکی شخصیت ہے اور دو اداروں کے سربراہ ہیں ان کے ذریعے بات چیت ہوئی ان سے بات چیت ہوئی اور تیہ یہ پایا ہے کہ جون میں یا اس سے پہلے یعنی آخری جو ہفتہ چل رہے چھے دن میں اس میں اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی یہ میں آپ کو بنا رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اسمبلیاں فوری طور پر تحلیل ہو جائیں گی نہیں ہوں گی ایک مہینے کا وقت دیا جائے گا ان کو یہ مشکل فیصلہ جو آج کیا گیا یہ آپ کے اور میرے لیے نہیں کیا گیا یہ پاکستان کے دن تپانے کے لیے کیا گیا تاکہ دیوالیاں نہ ہو جائے دیفالٹ نہ ہو جائے اس لیے یہ مشکل فیصلے بھی انہی کے ذریعے کروائی جائیں گے جو جنہوں نے یہ ڈول اپنے گلے میں باندھا ہے ایک مہینے کا وقت ہے جون کے آخری ہفتے میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی جون کے آخری ہفتے میں اور تین مہینے کا وقت جولائی، اگست اور سپتمبر اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جنرل الیکشنز ہیں یہ انڈسٹیننگ ہے جو ہوئی ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ تین دن میں دو دن میں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی فوری طور پر ایسا نہیں ہوگا شہباز شریف کی حکومت اور سہولتکاروں کی حکومت بجٹ بھی پیش کرے گی جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ بجٹ یہی حکومت پیش کرے گی اور جو فیصلے ہیں ملکی مفاد میں شاید کسی جگہ پر وہ بھی کیے جائیں گے اور ایک مہینے بعد یا ایک مہینے کے اندر اندر یہ اسمبلیاں تحلیل کر کے تین مہینے کا انٹیرم سیٹ اپ بنایا جائے گا اس میں جو اب جو ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں کہ جی لمبی مدد کے لیے وہ نہیں ہوں گی اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہیں گے جی سکندر سلطان راجہ نے تو سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ میں چھ سات مہینے الیکشن نہیں کروا سکتا تو یہی وہ چھ سات مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے ڈیڑھ ماہ تقریباً گزر چکا ہے ایک مہین کو مزید دیا جائے گا ڈھائی مہینے ہو جائیں گے اور چار مہینے تقریباً وہ ہوں گے وہی چھ سات مہینے ہو جائیں گے اور ان چھ سات مہینے میں یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ الیکشن کروانے کے قابل ہو جائے گا اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر اداروں نے یا فیصلہ ساز قوتوں نے یہ بیسائیڈ کر لیا کہ الیکشن کروانا ہے تو یہی سکندر سلطان راجہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے پایا جائے گا کہ جی ہاں ہم الیکشن کے لیے مکمل تیار ہے سوفیس سے تیار ہے الیکشن کمیشن پاکستان اور ہم تو رہتے ہی سارا سال تیار ہیں یہی بندہ پھر آپ کو عام انتخابات کے فضائل اور برکات بھی بیان کرتا ہوا نظر آئے گا اور بتائے گا کہ بلکل ہم تیار ہیں کیونکہ یہ تو نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ ہم چھ مہینے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ سارا کام جو ہے یہ ہلکا بندیاں یہ وہ سارا چیز ہیں یہ دو ہفتے کا کام ہے الیکشن کمیشن کر لیتے ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جائیں گی بلکہ ایک مہینے کا وقت دیا جائے گا اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں عام انتخابات ہیں اور اس کے بعد جو گورمنٹ آئے گی وہ انتخاب کرے گی نئے چیف آف آرمی سٹاف کا یہ تو ہے انفرمیشن جو ہمارے سینئرز جو سمجھدار ہیں جو بات کرنے والے ہیں باخبر ہیں ان لوگوں کی جو گفتگو ہے وہ میں نے آپ تک پہنچائیے مزید جو خبریں آتی رہیں گے اس کے پر بھی بات کیا کریں گے اور انشاءاللہ اب روزانہ ملاقات ہوگی اب آپ بہت زیادہ خیال رکھے گا پاکستان کو اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھا کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات